سن چھانوے کا قصہ ہے کتنے سال ہو گئے بیس سال بیس سال ہو گئے نا ایک عالم آئے تھا یہاں پہ توجہ اس سے سننا میری بار وہ ہمیں ایک واقعہ اپنا سنا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ان کو دعوت دی کسی صاحب نے کہہ رہے تھے میں وہاں گیا تو رات کو کہیں آرام کا انتظام تھا وہاں لیٹ گئے تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس وہ جو تھے نا جنہوں نے دعوت کی تھی وہ آئے کہہ رہے تھے دعا سلام ہوئی اتنے میں مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا میرے لئے آپ اللہ سے ایک دعا کر تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی انشاءاللہ کریں گے آپ کی جیسی کوئی تمنا یا ایسے کوئی پوچھ لیتا ہے انسان بھی کیا دعا کریں فرمانے لگے کہ سامنے سے اس کا بیٹا گزرا کمرے سے باہر سے ایسے گزر کے چلا کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا دعا کروں تو میرے سوال کے جواب میں ایسے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موزی سے نجات دے اوہ بیٹا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یار آخر آپ نے یہ کیا کہا ہے کہتا ہے جی حضرت آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے کیسے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے یہ لیا تھا حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا وہ جو دعائیں آپ نے اللہ سے مانگی تھیں کیا جملے استعمال کیے تھے کہتا ہے میں نے کہا تھا یوں یہی دعا کی تھی کہ اللہ آپ نے تو کتو بندروں کو بھی اولاد دی ہے ڈنگروں کو بھی اولادیں دی ہیں مجھے کیوں محروم رکھا ہے بعد میں یہ پیدا ہوا تو میرے لئے تو یہ سردرد ہے حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا تجھ سے یہی غلطی ہوئی ہے اگر انبیاء کی سنت کو سامنے رکھو رب حبلی من الصالحین حضرت ابراہیم نے اولاد خدا سے مانگی لیکن نیک مانگی نہیں سمجھا رہی بات آپ لوگوں کو ذرا ہیں کڑوی ہوتی ہیں میری باتیں یاد رکھنا جو باپ ہیں وہ کہیں گو یہ تو ہماری اولاد کو کیا کر رہا ہے نہیں میں دونوں کو کہہ رہا ہوں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں مانو نہ یا نہ مانو وہی عالم بتاتے ہیں صبح ناشتے پر آگے بیٹھے ہم تو ابھی والی صاحب نہیں آئے غالباں کہتے ہیں وہ بیٹا پہلے آگیا کہتے ہیں بیٹا آکے بیٹھا تو کہ مجھ سے کہتا ہے مولانا میرے لئے اللہ جی سے دعا کریں آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بیٹا کیا دعا کروں کہتے ہیں آپ دعا کریں اللہ تعالی میرے والی صاحب کو اٹھا لیں مولانا فرماتے ہیں میں نے چہرہ نیچے کر لیا یہ کیا ہے باپ بیٹے سے تنگ ہے اور بیٹا اس لیے یہ بلکل آپ یعنی یہ اصول نہ رکھیں کہ ہمیشہ غلطی ماں باپ کی ہوگی یا اولاد کی دونوں طرف ہو سکتی ہے